السلام علیکم میرے تمام ہندوستانیوں میں بہنسیت مسلم اور جو ہماری ٹیم ہے آزاد فاؤنڈیشن ہم ہیں آزاد آج اس پلیٹفارم سے ہم نے روہنگیہ مسلمانوں کے جو مظالم ہو رہے ہیں جو دہشتگردی کا ماہول ہے اور یہ بار بار ایسے واتس اپ پہ ویڈیوز شوشل میڈیا پہ لگاتار ہمارے ہندو بہنے یا بھائیوں ہیں انہوں نے اپنا منشاہ ظاہر کرتے ہوئے یہ جتانے کی یا کہنے کی یا غلط میسیج کو آم کرنے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں پر روہنگیہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے برما میں لیکن آج ایک ایسے چھوٹے سے گاؤں میں ساتھ سو لوگوں کو زندہ جلایا گیا ہے جس میں مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہندو لوگ بھی ہندو بھائی اور بہنوں میں شامل ہیں تو آج اس میسیج کے ذریعے ہم یہ بات کو آم کرنا چاہتے ہیں جیسے سادھوی دیوہ تھاکور اور سادھوی پراتشین ہیں یہ بار بار جتانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ برما میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں ان لوگوں کو یہاں سے ایک وارننگ کے طور پر یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بھگوان کی خاطیر ہو یا اللہ کی خاطیر ہو آپ ایسے گندے اور غلط نفرت کا اور ذہن مالانے کے جو میسیجز ہیں جو ویڈیوز آپ لوگ بھیج رہے ہیں یا پوسٹ کر رہے ہیں یہ ہندوستان کے لیے خطرہ ہے ہندوستان کی اہوام یہاں پر بہت سیف ہے اور آپ ایسے غلیظ رسیس کی یا بی جے پی کو سوچ کو لے کر جو آپ یعنی کہ پروپوگنڈا جاری کر رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں کو خطل کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو یعنی کہ دیشنگردی کے باہول میں روضہ جا رہا ہے یہ بات غلط ہے ہم اس تمام باتوں کو نرد کرتے ہیں کنڈم کرتے ہیں اور میرے تمام اُس ہوتی ویڈو بھائیوں کو میں ایسے دینا چاہتی ہوں آج ہم ہیں آزاد فاندریشن ان کے جانب سے کہ وہاں پر انسانیت کا خطل ہو رہا ہے وہاں پر ماں پر بچوں کا خطل ہو رہا ہے بے بس لاچر اور تو بہنوں کا ماں کا خطل ہو رہا ہے جس کی اسمہ خیزی ہو رہی ہے زیدے ان کو جلے آ جا رہا ہے خود کی ندیہ بہر رہی ہے تو اس کو سارے عالم میں انسانیت کو سامنے رکھ کر ہم لوگ ہندو کو مسلم ہو سی کو انسائی ہو تمام ان لوگوں سے میں ہندو سانوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسے ویڈیو جو جھوٹ کا پرپوگنہ کر رہے ہیں جو غلط کا پرپوگنہ کر رہے ہیں اور مثالیں دی جارہی ہیں کہ برما میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے ایسے ماہول کو ہندوستان میں بھی بردہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ سارے چیزوں کو کنٹم کریے میں اس مسلمان اور ہندو بھائیوں کو بھی ایک پیسفل میسیج دینا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارا جو بھی انسانیت کا جو ہمارا رول ہے وہ سارے لوگ اجاب کیجئے اور ایسے میسیجز پر یقین مت کریے اور یہ سی پروگ کرنے کا یا بھٹکانے کا یا بھرگانانے کا کام یہ جو ساتھی پرانچی اور ساتھی دیور ٹھاکور کر رہے ہیں یہ غلط ہے خالی میں دو دن پہلے ساتھی دیور ٹھاکور نے یہ کہا ہے اگر مسلمانوں کو ہندوستان میں رہ رہا ہے تو وہ مسلم دھر میں شامل ہو جائیے میں ڈیلیکٹلی ساتھی دیور ٹھاکور سے یہ کہتے ہوں کہ ساتھی دیور ٹھاکور تم بے پردگی کا کھوڑیاں بھیان کر رہی ہو تم مذہب کے نام کو جو نفرہ سے پھیلا رہی ہو یہ غلط بات ہے اور آج میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ امل اور شاندی کا میسیج دلائیے کیونکہ ہندوستان سارے لوگوں کا ہے سارے وضعبوں کا ہے اور آپ ہندو رشت بنانے کا جو ملشہ ہے کہ ہندو تو کے ایجنڈے کو جو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ آپ دہشتگردی کے ماہول کو برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا ہندو بھائیوں کا بھی ختل ہو رہا ہے ہندو بہنوں کے بھی اسمدریزی ہو رہی ہے ہندو لوگوں کے بچوں کو بھی کٹا اور زلیا جا رہا ہے زندہ دپنایا جا رہا ہے لہٰذا یہ انسانیت کی گوہاریں انسانیت کی آوازیں اس لئے ہم تمام کو ایک ہونا ہے ہندو مسلم کو ایک ہونا ہے ہندوستان کو ہمارے ملک کو بچانا ہے اور ایسے ماہول میں ہم کو ایک ہو کر اتحاد ہو کر ہماری سرکار کو یا ہمارے حکمرانوں کو ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ human rights united nation organization کو بھی آج ہم لوگ اپیل کرتے ہیں کہ حق سے زیادہ ضرم بڑھ رہا ہے لہٰذا اس کو روگنے کی کوشش کی جائے سارے عالم کے اس کنڈریز کو بھی ہم لوگ یہاں سے میسیج دینا چاہتے ہیں کہ برما کے مسلمان ہندو اور مسلم بھائیوں اور بہنوں کو وہاں کی نسلوں کو بچانے کی کوشش کی جائے اور اتحاد پر قرار رکھیں گمراہ مت ہو جائیے ایسے چر لوگ ہیں جو دیش کو گمراہی کے دور پر یا گمراہی کے راستے پر لے کے جا رہا ہے لہٰذا ہم ایک ہو اور ایسے میسیجز کو کنڈم کریں اور گندی اور جھوٹے میسیجز کو وائرل نہ کریں شیئر نہ کریں جے ہند